چار کروڑ کی نگدی، بیس سے زیادہ پروپٹی کے دستاویز اور چار لگزری کار، حیران مت ہوئی ہے چار کروڑ کی نگدی گنتے گنتے انٹی کرپشن بیورو کے عدیخاری بھی تھگ گئے نوٹ بھی تھے یہ بلکل نئے تو چھڑیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یہ کون صاحب ہیں جن کے پاس کروڑوں روپے نگد اور اتنا کچھ ملا ہے کہ جو بھی سن رہا ہے حیران ہو رہا ہے ماملہ راجستان کے جائپور کا ہے یہاں بائیو فیول پرادکرن کے عدیخاری یعنی کی سی ای او سوریندر سنگھ ڈارٹھول کے گھر انٹی کرپشن بیورو کا چھاپا پڑا چھاپے ماری میں ٹیم کو اتنا کچھ ملا کہ جس کی امید شاہد ہی کسی نے کی تھی جانکاری کے مطابق جوتپور کے ایک ویاپاری نے سوریندر سنگھ کے خلاف شکایت دی تھی کہا گیا تھا کہ اس کا اٹھکا کام کرنے کے بدلے ہر مہینے پندرہ لاکھ روپے کے مانگ ہوئی ہے پھر جب انٹی کرپشن بیورو سوریندر سنگھ کے گھر سرچ کرنے پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اے سی بی میرا کیا بگاڑ لے گی میرا ایک ہزار کروڑ کا ٹرن اوور ہے حالانکہ جب ٹیم پہنچی تو سوریندر سنگھ کا کروڑوں روپے پگڑا گیا ہمیں میری جانکاری کے مطابق چار کروڑ روپے کی نگدی بیچ سے زیادہ پروپٹی کے دستاویز اور چار لگزریکاریں حالانکہ دھنکوپیر کہے جارہے سوریندر سنگھ ڈاٹھوڑ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک کانٹریکٹ ورکر کو بھی گرفتار کیا گیا ہے ای سی بی کے ڈی جی پی بی ایل سونے نے بتائے کہ سوریندر نے شکایت کرتا سے لائسنس رینیو کرنے اور بزنس کو بینا روک ٹوک چلنے دینے کے بدلے بیس لاکھ کی گھوس مانگی تھی ان میں سے پانچ لاکھ روپے کی گھوس لیتے ہوئے ان کو رنگی ہاتھوں پکڑا گیا جس سوریندر نے کبھی کہا تھا کہ اس کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اب وہ گرفتار کر لیا گیا ہے ساتھ ہی کرون روپے اس کے جبت بھی ہو گئے ہیں اور اب یہ معاملہ سوشل میڈیا پر خوبصور کھا مٹو رہا ہے